ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے اچھا ایک اور بہت بڑا جو مسئلہ ہے عوام کا پی ٹی آئی حکومت کے تین سالہ دور میں مہنگائی کی شرعہ کیا رہی ہے اور جب آپ لوگوں نے حکومت جھوڑی تھی تب شرعہ کیا تھی مہنگائی دیکھیں سندیلہ صاحب یہ بڑا دختی رگ والا سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو میکرو ایکنومیک انڈیکیٹرز ہیں نا ایکنومی کے وہ ٹھیک ہے وہ آپ کو سمجھ آئیں گے مجھے آئیں گے پڑے لکھوں سمجھ آئیں گے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے ان کو ٹھیک رکھنا آپ نے دیکھنا ہے کہ عوام کی زندگی کس آسانی میں جا رہی ہے تکلیف میں جا رہی ہے یا ان کی بالکل آپ نے جھنم بنا دی ان کی زندگی ہم نے اپنے زمانے میں مہنگائی کو ہم نیچے لاتے لاتے اور انٹرس ریٹس کو جس سے بزنس چلتا ہے کاؤسٹ او بزنس میں وہ میجر ہے انٹرس ریٹ آتا دونوں کو ہم نے کی چالی سالہ تاریخ میں لوس لا کے کھڑا کر دیا ہم سے پہلے جو پانچ سال پہ دوزار آٹھ دوزار تیرہ ایبریج آپ نکال لیں انفلیشن مہنگائی بارہ فیصد سالانہ ہماری اب نکال لیں سوہ چار فیصد کے قریب سالانہ ایبریج ہم نے اس کو چار فیصد کے قریب لا کے کھڑا کیا لیکن فود انفلیشن پہ ہماری بڑی نظر ہوتی تھی کہ جو عام بائیس کھڑا عام نے روزانہ کھانا کھانا ہے اور جو انہوں نے اپنا خرد و نوش کی چیزیں لینی ہیں اس کی چونہ آئیٹم کی ایک باسکٹ بنی ہوئی تھی جس میں بجلی کا بل بھی تھے اس کو ہم نے سٹرکلی کنٹرول کیا چینی آٹا ڈالیں گھی اپنا شکر اپنا بجلی کا بل اس طرح کی ساری چیز تو اس کی جو تھی انکریز سالانہ دو فیصد سے کم تھی دو فیصد انہوں نے جو آ کے ایک آنومی کو مسمانیج کیا اور ہم اس کو اس کی کوئی تشہیر نہیں ہوتی تھی ایک نیشنل مانٹرنگ پرائچنگ کمیٹی تھی جس کا میں چیئرمن تھا پرائیم سے مجھے لگایا ہوا تھا میں ہر مہینے اس کی میٹنگ کرتا تھا میں ان تیمتوں میں پاکستان کی قریباً تین مارکیٹوں سے قیمتیں آتی تھی پاکستان بیروسیسک لاتا تھا اس کو کمپیر کرتے تھے ایون پنڈی راول پنڈی اسلامبال میں فرق ہوتا تھا تو کمیشنل کو آرڈر ہوتا تھا کہ اس کو ایکشن لو کیوں ہو رہا ہے لوگوں کے گلیو ہوگی ان کو پروہ ہی نہیں ہے اسی ایک نامی کارڈینشن کمیٹی جو تھی اس میں ہم بقیدہ ریگلو ریویو کرتے تھے کیمتوں کا جو اسینشل کموڈیٹیز تھی اور جو ملک میں مہنگائی انہوں نے ٹیکسیز کی بھرمار کی ہے جو انہوں نے بھئی ہم دو سو بلین پٹرول میں ڈیویلم لیوی لیتے تھے دیزل پٹرول کیرسین آئل لائٹ ڈیزل آئل وغیرہ پہ ہم تو ان پر لیتے تھے دو آئٹم جو غریب کی تھی یہ چھے سو عرب سے زیادہ لے رہے ہیں لوگوں کے جیب سے نکلیں گے وہ چار سو عرب وہ مہنگائی کا اس کا ایک تفان ہے تو یہ چھے سو عرب انہوں نے اس بجڈ میں بھی رکھا ہوا ہے تو بات یہ ہے جی کہ ان کے لئے ان کو پرواہ نہیں ہے ان کے محلتے اس میں ابھی آپ نے ایک سینئر جو ہے میڈیا کا بندہ اس کا سنا ہوگا کہ نیازی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی مجھے تیس لاکھ رہ مہینہ چاہیے جس نے بھی کہا میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا وہ کلپ اور پھر تھوڑی عرصہ کے بعد کہا میں نے تیس لاکھ سے وہ گزارا نہیں ہوتا بنی گالا نہیں چاہتا مجھے پچاس لاکھ کا مہینہ چاہیے یہ وہ صاحب کہہ رہے ہیں جن کے گھر سے یہ ہفتے میں تین چار دفعہ ہو کے کھانا کھا کے دھرنے میں جایا کرتا ہے بیس چودہ کے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے یہ آپ کے سامنے ہیں ان کو تو پرواہ نہیں ہے ان کے لیے تو مہنگائی ہو نہ ہو ان کے کچن موف چلتے ہیں ان کے ایٹی ایم ہے ابھی تو انہوں نے محل بینکوں کے اونرز رکھ لینے یا بنا لینے ہیں تو ان کے ان کا معاملہ ان کو پرواہ نہیں ہے لوگوں کا کیا حال ہے ہم تو سنا آلو کی قیمت ہو جاتی تھی زیادہ ٹماٹر بھی ہو جاتی تھی دالوں کی ہو جاتی تھی ہمیں پائنٹ پڑ جاتا تھا پندرہ فیصد کسی چیز میں اضافہ ہوا تو ہم اس کو نوٹس لیتے تھے ان کو پرواہ نہیں ہے فوری ایسیسی بلاتے تھے فوری نیشنل پرائسنگ مانٹری کے لے کے جاتی تھی ایسیسی میں اپنے اس کو کریکٹر ایکشن لیتے تھے اور ایڈیٹر ایکشن لیتے تھے ان کو پرواہ نہیں ہے کہ جو مردی بھکتے ہیں جو بھی ہے لوگ جانے اور وہ یہ اپنی موج میلہ کر رہے ہیں ایک چیز اور جو ڈریکٹ عوام سے رلیتے تھے